اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت حضرت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عن کے عرص سراپا قس کی تقریبات کا آغاز روح آباد کے چوچے مقدسہ کے اندر شروع ہو چکا ہے اور چونکہ ہم لوگوں کا رشتہ غلامی ارادت و خلافت کے اعتبار سے اس بارگاہِ عرش مقام سے جڑا ہوا ہے تو ہر سال ہی ان کے عرص مبارکہ کی تقریب سالوں سے ہوتی ہے اور مقدم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان پاک پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے حضور مقدم پاک کا مقام محبوبیت اس انوان پر بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں اسی طرح مقدم پاک رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلے اویسیہ سے جو تعلق ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے اسی طرح مقدم صاحب کی سیاسی زندگی مجھے یاد آتا ہے کہ اس پر بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں انہی کے کرم سے مختلف اناوین پر گفتگو ہوئی ہے اور آج چونکہ ہماری مجلس شورا کے ہمارے اہم ساتھی کاری نور پمد رضوی صاحب کا حکم تھا کہ مقدم صاحب کی سیرتِ طیبہ پر ان کے کچھ گوشے پیش کیے جائیں تو اللہ کی توفیق سے یہ چاہتے ہیں کہ مقدم صاحب کی زندگی کے سیرت کے وہ گوشے جو اب تک ہم نے کم از کم بیان نہیں کیا آپ نے اوروں سے سنا ہوگا لیکن اس کی سعادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے ہندوستان کی سرزمین صوفیہ اور اولیاء کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے اور ہندوستان میں بھی یوپی کی سرزمین جسے شمالی ہند آپ کہتے ہیں یہ خطہ علماء اور اولیاء کے حوالے سے بڑا زرخیز ہے ہندوستان کے دو علاقے ایک تو ہمارا دکن کا علاقہ جنوبی ہند ہے یہ یہاں اولیاء اللہ کی بڑی کسرت ہے اور ایک شمالی ہند یہ بڑا زرخیز ہے علماء اور اولیاء کے لئے جنوبی ہند میں یعنی ہمارے اپنے علاقے کے اندر حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر سرکار بابا برہان الدین غریب اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سید زین الدین بائیس کھا جا شیرازی رحمت اللہ علیہ حضرت مقدم ماہیمی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں تو چونکہ عرض ہند کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ صوفیہ اور اولیاء کا دیش بلکہ کبھی کبھی جب میں یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے تو وہ ہند سے عاشقوں کی خوشبو جس کو اکبار نے بھی کہا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو یہ جس وطن ہند کی بات کی گئی ہے اور جن عاشقوں کی خوشبو مدینے میں محسوس کی گئی ہے وہ عاشق کون تھے وہ مہین ملت و الدین خاجہ مہین الدین چشتی تھے وہ قطبول اکناب بابا قطب الدین بختیار کاکی تھے وہ نظام ملت و الدین خاجہ نظام الدین اولیاء تھے وہ نصیر ملت و الدین خاجہ نصیر الدین چراغ دہلی تھے وہ اخی سراج آئینہ ہند تھے وہ علاو لک پندوی تھے وہ مخدوم شرف جانگر سمنانی تھے وہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز تھے وہ حضرت مخدوم ماہیمی تھے اسی طریقے سے وہ وارث دیوہ تھے اسی طریقے سے وہ زندہ شاہ مدار تھے اسی طریقے سے وہ امام عشق و محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی تھے اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ عشقی پیمی تھے شاید ان عاشقوں کی خوشبو وہاں محسوس کی جا رہی ہو ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشبو جا رہی ہوگی ماذا اللہ ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے اگر خطہ ہند پر دیکھیں بلکہ میرا اپنا ذہن کہتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو اسلام پھیلا ہے بلکہ میرے اپنے ذہن کی اوپج نہیں یہ تاریخ ہند ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی محنتوں سے پھیلا ہے رات و دن ان کی محنتیں اور خاص طور پر چونکہ ہندوستان کی قوم اہلِ ہند کی عادت تھی کہ انہوں نے جہاں چمتکار دیکھا جہاں انہوں نے خرقِ عادت واقعات دیکھے یہ وہاں پر جھکی اور ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے کی کوشش کی اور پھر دیکھیں آپ اس سرزمین پر کبھی اپنے دور میں داتا لی حجوری تشریف لائے چونکہ یہ اکھنڈ بھارت کی بات ہے اسی سرزمین پر فیسرکارِ غریب نواز تشریف لائے اسی سرزمین پر حضرتِ مصعودِ سالار گازی تشریف لائے اسی سرزمین پر حضرت قدبُل اکتاب بختیارِ کاکی تشریف لائے اسی سرزمین پر محبوبِ الائی کی ولادت بھی محبوبِ الائی کی ولادت تو اسی زمین پر ہے حضرت سرکار مصعودِ سالار گازی کی ولادت بھی اسی زمین پر ہے اسی طریقے سے بے شمار اولیاء انہی اولیاءِ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے سلسلہ چشکیہ کے بزرگوں میں حضرت سیدنا میر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اس ایسی ہستی ہے کائناتِ ولایت میں کہ میں پہلے بھی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کائناتِ ولایت میں جو مشہور ہوئے ہیں مقامِ محبوبیت کے حوالے سے دیکھئے مقامِ محبوبیت اللہ نے کن کن ولیوں کو دی یہ تو دینے والا رب جانتا رو محبوب بننے والے اولیاء جانتے لیکن جو مشہور ہوئے ہیں کائناتِ ولایت میں مقامِ محبوبیت کے حوالے سے ان میں ایک تو ہمارے مرشد پیرے پیران میرے میران شاہ جینا اطب الاقتاب گوس القونین گیاس العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سرکارِ گوس پاک ہیں اور ان کو محبوبِ سبحانی کہا گیا ہے یہ محبوبِ سبحانی ہے اسی طریقے سے پھر جو دوسری مشہور ہونے والی شخصیت ہے وہ نظامِ ملتِ وَدِّین حضرتِ خاجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی ہے گوس پاک محبوبِ سبحانی ہے حضرتِ نظام الدین محبوبِ الٰہی ہے اور پھر تیسری جو شخصیت جس سے مقامِ محبوبیت کے حوالے سے شہرت ملی ہے وہ بھی ہمارے مشہد حضرتِ محبوبِ یزدانی گوس العالم سیدنا مقدو مشرب جانگر سمنانی ہے حالانکہ یہ تینوں کی شہرت محبوب سے ہوئی ہے لیکن اگر گوس پاک کی محفل ہوتی تو میں بتاتا کہ گوس پاک بھی محبوب محبوبِ الٰہی بھی محبوب اور مقدومِ سمنانی بھی محبوب لیکن تینوں کی محبوبیت یقصہ نہیں ہے جو فرق صفتِ سبحانیت میں ہے صفتِ یزدانیت سے اور اللہ اکبر صفتِ سبحانیت اور صفتِ الٰہ ان میں جو فرق ہے یہ تو علماء متقلمین جانتے ہیں اور انہوں نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے وہی فرقین ہستیوں کے اندر اس پر امامِ اہلِ سنت نے یہ بڑا خوبصورت شیر کہا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے تو لیکن محبوبِ سبحانی پھر محبوبِ سبحانی ہے لیکن آج ہمارا عنوان حضرت محبوبِ یزدانی سیدنا مقدومِ شعب جانگیر سمنانی رضی اللہ ہوتا ہے اور محبوبِ سبحانی گوس پاک کی شانت و خود حضرت مقدومِ شعب جانگیر سمنانی نے بیان فرمائی ہے حضرت محبوبِ الٰہی نے بھی بیان فرمائی ہے یہ ایک الگ سا عنوان ہے حضرت مقدومِ شعب جانگیر سمنانی رضی اللہ ہوتا لہنہ آٹھویں صدی ہجری میں دنیا میں تشریف لائے آپ کا جو دور ہے وہ ہجرت کا آٹھویں سو سالیں سات سو بارہ ہجری آپ کی ولادت کی سن بتائی جاتی ہے آپ کی ولادتیں تیبہ ہوئی اور آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ بادشاہوں کا گھرانہ تھا اوپر 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 پشتوں میں سب بادشاہ ہوئے ہیں ایک خاص بات اور تھوڑا سا اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ مقدوم صاحب کے متعلق ابھی ہمیں یہی پتہ ہے ہماری عوام کو کہ مقدوم صاحب کے اوپر اببا دادا پردادا سب بادشاہ تھے لیکن کچھ لوگوں کی رسائی بس اتنی رہ گئی کہ وہ سب بادشاہ تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ لوگ صرف بادشاہ نہیں تھے بادشاہ کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے حضرت مقدوم اشرب جانگر سمنانی کے والد بزرگوار حضرت میر سید ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں صرف عوام ہماری یہ جانتی ہے بہت ساری اکثر عوام کہ وہ صرف بادشاہ تھے اور بعض مرتبہ لکھنے والوں نے یا کہنے والوں نے صرف ان کی بادشاہت کو بیان کیا لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ حضرت میر سید ابراہیم نور بخشی بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے کے باوجود بھی اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ مسندہ ارشاد پر بھی بیٹھ کر کے طلبہ کو تعلیم دیتے تھے اور اس وقت تک کم و بیش پانچ ہزار طلبہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے جو ہے علم حاصل کیا کرتے تھے اب وہ اکیلے ہی تنوں کو تو تعلیم نہیں لیکن نظم آپ کی طرف سے پانچ ہزار اس دور میں پانچ ہزار طلبہ کے لیے نظم جو تعلیم و تعلیم کا حضرت میر سید ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا آپ بھی حافظ قرآن تھے اس طریقے سے اب یہ بات ہوتی ہے کہ مقدوم صاحب کا خاندان بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ اسی طریقے سے عالیم ابن عالیم ابن عالیم ابن عالیم اسی طریقے سے حافظ ابن حافظ ابن حافظ ابن حافظ اسی طریقے سے ولی ابن ولی ابن ولی یہ خاندان ہے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور جب مقدوم صاحب تک یہ نعمت آتی ہے تو پھر مکدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے تو پھر بات ہی جدہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو سات قرطوں پر حافظ قرآن بننے کا شرف عطا فرمائے آپ قاری سبا تھے آپ قرط سبا جانتے تھے آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی قاری سبا ہو جائے قرط سبا جاننے لگے تو اس کی خوشی کا کیا اندازہ ہوتا ہے کہ میں جب وہ سات طریقے سے قرآن پڑھ سکتا ہوں مکدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی کی عمر میں ساتوں قرط سے قرآن مقدس کو حفظ فرمایا تھا اور آپ آخری عمر تک کے لوگوں کو اسی ساتوں قرط پر حفظ کراتے بھی تھے اور مکدوم صاحب رحمت اللہ علیہ جس کو حفظ کراتے تھے ساتوں قرط پر چونکہ یہاں حفاظ کی کسرت ہے ہمارے اجتماع میں میرے ایک اندازے کے مطابق چالیس پچاس حفاظ تو کم ہو بیش بیٹھے ہوں گے یہاں پر میرے دائیں بائیں اور سامنے بھی عوام میں مجمع میں ماشاءاللہ اتنے حفاظ ہیں کہ جو لوگ ایک قرط پر روایتیں حفظ پر حفظ کرتے ہیں تو وہ حضرات کو کم سے کم تین سال تو نورمل حالت میں لگی جاتے ہیں دور کرتے کراتے ہیں لیکن مکدوم صاحب نے جس کو بھی حفظ قرآن بنایا ساتوں قرط پر بنایا مکدوم صاحب نے کم ہو بیش ایک ہزار لوگوں کو حفظ قرآن بنایا آپ نے ان کو پڑھایا اور مکدوم صاحب کی علمی خدمت یہ ہے کہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق جو مجھے پتا چلا کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اپنی تحقیق ہے کیونکہ میں کوئی محقق نہیں ہوں محققین کی جو تحریر مجھ تک پہنچی ہے اس سے پتا چلا کہ فارسی زبان میں سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا تو وہ کوئی اور نہیں وہ ہمارے مکدوم صاحب ہیں فارسی زبان میں سب سے پہلے آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ کیا اور حیرت کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مکدوم صاحب نے جب فارسی زبان قرآن مقدس کا ترجمہ کیا ہے تو اس وقت مکدوم صاحب کی عمر ابھی اٹھارہ یا انیس سال سے زیادہ کی نہیں تھی تب آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ فرمایا گویا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی تصنیف اور تعلیفی خدمت کے اعتبار سے سب سے پہلے آپ نے اگر کسی چیز پر قلم اٹھایا ہے تو وہ قرآن مقدس کا ترجمہ ہے اس سے لکھنے پڑھنے والے مصنفین مہررین اور اہل علم جانتے ہیں کہ انسان قرآن مقدس کے عنوان پر اس وقت قلم اٹھاتا ہے جب اس کی فکر پختہ ہو جاتی ہے لکھنے کا ہنر پختہ ہو جاتا ہے اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے تب کئی جا کر لوگ قرآن پر قلم اٹھاتے ہیں پھر بھی ٹھوکر کھاتے ہیں لیکن مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیس سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے فارسی زبان میں قرآن مقدس کا ترجمہ مکمل کر لیا یہ سرکار مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے لوگ ان بزرگوں کو صرف کرامتوں پر تولتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں ممکن ہے محققین نے اس میں کچھ عمر میں کمی زیادتی بتائی ہو لیکن جو بادشاہت کا آپ کا دور ہے وہ تو بہت چھوٹی عمر کا دور ہے اور اسی دور میں آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ مکمل کیا اس کے بعد اردو زبان میں سب سے پہلی کتاب جس نے تحریر کی ہے اس شخصیت کا نام سید مخدو مشرف جہانگر سمنہ نے اردو زبان میں اس لئے کہ اردو زبان کے جو ایجاد کرنے والے ہیں یا اردو زبان کو جو ترتیب دینے والے ہیں اس کے موجدین جو ہیں جنہوں نے اس کی ایجاد کی ہے تو وہ حضرات میں تین نام عام طور پر ہم سنتے ہیں ایک نام حضرت امیر خسرو کا ایک نام خاجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز کا اور ایک نام حضرت سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی کا یہ تین بزرگوں کا نام آتا ہے اردو زبان کی پیدائش میں اردو زبان کی ابتداء میں لیکن اگر تصنیف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محققین کے قول کے مطابق حضرت مخدو مشرف جہانگر سمنانی رضی اللہ ہوتا نے سب سے پہلے اردو زبان میں اخلاق و تصوف نام سے ایک رسالہ ترتیب دیا اور اردو زبان میں یہ آپ کا سب سے پہلا رسالہ تھا اس طرح سے گویا کہ اردو کی تصنیف کے اعتبار سے سب سے پہلے تصنیف دیکھئے دو چیز ہو گئی ایک تو فارسی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والے مخدوم صاحب دوسرے اردو زبان میں سب سے پہلے رسالہ لکھنے والے یا کتاب لکھنے والے حضرت مخدوم اشرف جہانگر سمنانی اس سے پتا چلا کہ اردو زبان کسی کی میز پر نہیں بنی ہے اردو زبان خانکاؤں سے نکلی ہے اسی لیے اس زبان کے اندر اتنی لذت ہے اتنی چاشنی ہے اردو سے ہمیں قریب ہونا چاہیے اس لیے کہ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اردو ہی زبان میں مل سکتی ہے دوسری زبانوں میں نہیں مل سکتی کچھ لوگ جو ہیں اردو کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ انقلاب زندہ واد کا نعرہ لگاتے ہیں اردو مٹانے والوں سے پوچھو یہ انقلاب زندہ واد کس چڑیا کا نام ہے تو یہ انقلاب بھی تو اردو ہی ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اردو زبان میں ہم جتنی اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور دوسری زبانوں میں اس کا ادا کرنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اردو زبان کی لذت اردو زبان کی چاشنی وجہ یہ ہے یہ صوفیہ کی زبان ہے یہ اولیاء اللہ کی زبان ہے اور پھر سب سے پہلے اس پر رسالہ لکھنے والے ایک کال کے مطابق مخدوم اشرف ہے ایک کال کے مطابق حضرت بندہ نواز ہے ایک کال کے مطابق حضرت حمیر خسنوں ہیں برحال جو بھی ہو لیکن تینوں ہمارے بزرگ ہیں مگر محققین کہتے ہیں سب سے پہلے اردو زبان میں جو رسالہ آیا وہ اخلاق و تصوف کے نام سے حضرت مخدوم اشرف جانگر سمنانی رضی اللہ تعالی کا رسالہ ہے یہ آپ اسی طریقے سے مخدوم صاحب نے صرف اردو میں نہیں کتاب لکھی اردو میں بھی لکھی اسی طریقے سے عربی میں لکھی اسی طریقے سے فارسی میں لکھی اسی طریقے سے ترکی زبان میں لکھی مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی زبان میں آپ تقریریں فرماتے تھے اور جس ملک میں جاتے تھے جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے حالات کے مطابق اسی زبان میں آپ کتاب لکھ کر کے وہی چھوڑ کر کے آ جاتے تھے اس سے پتہ چلا کہ مقدم صاحب کی کتابیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں جمع نہیں کی گئی آپ جدر گئے ضرورت کے مطابق کتاب لکھی اور پھر آپ نے وہی چھوڑ دیا وہی عطا فرما کر کے آگے بڑھے مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ رہے اپنی پوری زندگی میں دو مرتبہ دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا اکثر ممالک آپ نے دورہ فرمایا آپ سفر زیادہ کرتے تھے مقدم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اور پھر حضرت مقدم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے چونکہ سفر زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ملاقات لوگوں سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی بہت لوگوں سے علماء سے اولیاء سے سلحہ سے بہت سارے علماء سے آپ ملے ان سے فیض حاصل کیا بہت سارے علماء سے ملے ان کو فیض دیا بہت سارے علیاء سے ملے ان سے فیض دیا بہت سارے اولیاء سے ملے ان کو فائز دیا بہت سارے اولیاء سے ملے جن سے خلافت لی بہت سارے اولیاء سے ملے جن کو خلافت دی مثال کے طور پر حضرت مکدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو خلافت مشہور خلافت ہے وہ حضرت علاؤلق پندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے اور ان کو جو خلافت ہے حضرت اکی سراج آئینہ ہن سے ہے اور ان کو جو خلافت ہے حضرت سیدنا نصیر الدین چدار دہلوی سے ہے اور ان کو جو خلافت ہے حضرت محبوب الہی سے ہے ان کو جو خلافت ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ہے اور ان کو جو خلافت ہے حضرت قدبدین وقتیار کاکی سے ہے اور ان کو جو خلافت ہے حضرت مہین ملت و الدین ہمارے خاجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی سے اس طرح سے سرکار مقدوم پاک سلسلے چشتیا اہل بہشتیا کے ایک عظیم بزرگ ہے لیکن ایک دوسری خلافت جو ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ مقدوم صاحب کا خاص ہے دیکھئے اللہ جسے جو چاہے عطا کر دے دوسری خلافت مقدوم صاحب کے پاس وہ ہے چونکہ ان کی صیرت پر بیان کرنا ہے تو بیعت و خلافت کے زمن میں یہ بات آنی چاہیے مقدوم صاحب کے پاس جو دوسری خلافت ہے وہ ہندوستان میں شاید کسی کا حصہ نہیں ہے میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق وہ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت مقدوم صاحب سے لے کر رسول اللہ تک اگر آپ گنتے چلے جائیں تو کئی یعنی کئی ہستیاں آتی ہیں کئی واسطے آتے ہیں ٹھیک کبھی کسی کے ساتھ سترہ واسطے آتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ بیس واسطے آتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ بائیس واسطے آتے ہیں لیکن حضرت مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کو ایک خلافت ایسی ہے جو حضرت بابا رتن ہندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے تھی اور اس خلافت اور اس خرقے کی شان یہ ہے کہ مقدوم صاحب کے اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہوتا ہے ایک واسطے سے حضرت مقدوم صاحب ڈائریکٹ رسول اللہ کے طریقت میں خلیفہ ہوتے ہیں میرے جملوں پر آپ احتیاط بگوھر کریں صرف ایک واسطے سے مقدوم صاحب طریقت میں خلیفہ ہوتے ہیں لیکن جہاں تک کہ خلافت راشدہ کا ماملہ ہے تو اس میں ہمارا عقیدہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں پھر فاروق اعظم ہیں پھر عثمان غنی ہیں پھر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے یہ خلافت راشدہ کا ماملہ ہے خلافت علیہ ترتیب ہے حضور کی اور خلافت کے ساتھ فضیلت بھی علیہ ترتیب ہے الحمدللہ علیہ احسان ہی تو یہ جو میں نے خلافت کا ذکر کیا نہ جو مقدوم صاحب کو ہے تو یہ طریقت کی خلافت ہے جو مقدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی خلافت کی متعلق میں نے بتایا اور بھی بزرگوں سے مقدوم صاحب کو خلافت ہے پھر اس کے بعد حضرت مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے آپ کا علمی وقال اور آپ کا تصوف کا رنگ یہ دونوں آپ کی زندگی میں ہمیں بیت وقت نظر آتا ہے حالانکہ بہت سالے اولیاء اللہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم تو ہیں لیکن رنگ تصوف اتنا غالب آیا کہ پھر ہم ان کے اندر عالمانہ رنگ اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا اور بعض لوگ صوفی تو ہوتے ہیں لیکن رنگ عالمیت اتنا غالب آ جاتا ہے کہ پھر تصوف کا رنگ اتنا مغلوب نظر آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا اس شخصیت کا نام ہے جہاں پر تصوف اور جہاں وہ علم علم یہ دونوں وہ یا کہ علم زہر اور علم باطن ایک جگہ پر دونوں یقصہ نظر آتا ہے اور آپ جہاں وہ اس کے دریا بہاتے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر حضرت مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آزم گڑ یہ اندوستان کے اندر بڑا مشہور ظلہ آزم گڑ اور آزم گڑ کی متعلق آپ لوگ جہاں وہ بہت کچھ جانتے ہیں مقدوم صاحب چونکہ سیر و سیاحت کرتے تھے تو مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے آزم گڑ کے ایک قصبے کے اندر تو وہاں پر کچھ علماء زواہر سے ظاہر علم رکھنے والے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی تو گفتگو ہوئی آپ کی تو آپ نے خلفاء راشدین کی صیرت پر صدیق اکبر فاروق اعظم اسمان گنی مولا علی کی صیرت پر آپ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا آپ نے جب خطاب فرمایا تو علماء اور عوام یقصہ متاثر ہوئے بہت متاثر ہوئے اور لوگ خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم اسمان گنی مولا علی کی شان میں سید نے کیسا خطاب کیا بہت خوشی بھی لوگوں کو تو مقدوم صاحب نے جب ان کی خوشی دیکھی تو خوشی دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف میری تقریر نہیں ہے بلکہ میں اس پر ایک رسالہ اور کتاب بھی لکھ چکا ہوں خلفائیں راشدین کی صیرت پر میری کتاب بھی ہے تو لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ جب خطاب اتنا اچھا ہے تو کتاب کتنی اچھی ہوگی ایک خطاب اچھا ہے تو کتاب بھی اچھی ہوگی اب لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ حضرت وہ کتاب بتائیں وہ کتاب بتائیں تو آپ نے وہ کتاب منگوائی خادم کے ذریعے سے اور کتاب جیسے ہی آئی تو کتاب میں صدیق اکبر کے فضائل تھے فاروق اعظم کے فضائل تھے عثمان غنی کے فضائل تھے مولا کائنات کے فضائل تھے لیکن تینوں خلفاء کی فضیلتیں اور فضائل اپنے اعتبار سے تھے مولا علی کے فضائل کچھ زیادہ تھے تو اب جب یہ فضیلت علی یہ مرتضاء پر حالانکہ تھے علی کی فضیلت چوتھے نمبر پر اس لیے کہ کوئی سنی مولا کائنات کو پہلے نمبر پر کیسے کہہ سکتا ہے یہ تو اس کا پاگل پنی ہوگا کہ کوئی سنی ہو اور اپنی مرضی سے وہ صدیق اکبر پر فضیلت دے ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن تھے علی مرتضاء کا باپ چوتھے نمبر پر مگر فضائل اس میں زیادہ تھے اور آکھ وہ زیادہ تھے تو ایسے میں ایک دل کا کوڑی جس کے دل کے اندر بغز علی اور آل علی موجود تھا اس نے کہا یہ دیکھو صاحب یہ تو شیعہ ہے یہ تو رافضی ہے اس نے فضائل علی زیادہ لکھے ہیں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے سیدوں کو علی کی محبت میں رافضیت کا تانہ سننے کی عادت ہے ایک تسلسل ہے یہ ایک تسلسل ہے یہ کہ ایسا ہوا ہے تاریخ ہے ہمیشہ اہلِ ظاہر نے سادات کو محبتِ علی کی بنیاد پہ کبھی رافضی کہا کبھی شیعہ کہا لیکن ایسا ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سادات اپنے جدے کریم علی سے آگے کیسے جا سکتے ہیں جب علی ابو بکر صدیق کے پیچھے ہاتھ بان کر نماز میں کھڑے رہے ہیں جب علی خود پیچھے کھڑے رہے ہیں تو کس سید کی حیثیت ہے کہ ماز اللہ وہ علی مرتضی جب علی خود پیچھے کھڑے ہیں تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ ان کو آگے کر دے کس کی حیثیت ہے سادات تو پابند اپنے جد کے جدی امجد کے پابند ہے لیکن بات ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے بزرگوں نے فرمایا انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کا علم نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے جن کا عقیدہ تفضیل ہے وہ جانے ان کا کام جانے ہم ان پر کوئی بات نہیں کرتے لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور یہ عقیدہ ہم آج کل سے نہیں بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ آج کل سے نہیں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری تقریر ہماری تحریر ہر جگہ بے فضل ہی تعلیٰ بلکہ ہمارے جمعہ کا خطبہ بھی رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ بات ہے تو بہرحال ایک شخص تھا وہ آزمگر کی سرزمین پر کسمہ ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے یہ رابضی ہے اس نے تو علی کے فضائل زیادہ لکھیں اب اس نے حالانکہ مقدون صاحب کا اور شیعت کا کیا تعلق ہو سکتا ظاہر سی بات ہے دیکھئے شیعہ جو ہیں جنہیں ہم عرفوں میں شیعہ کہتے ہیں رابضی یہ حضور گوث پاک کو سید نہیں مانتے ٹھیک یہ سید نہیں مانتے ان کی توہین کرتے گوث پاک کی اب جو شخص و ولی ہو گوث پاک سے ولایت حاصل کرے تو وہ گوث پاک کے دشمن سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے اگوث پاک کے دشمن سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے لیکن بہرحال کہ ایک اپنا سب کا نظریہ ہوتا ہے حالات ہوتے ہیں اور آدمی کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس مشکیزے کے اندر جو بھرا ہوگا وہی اس کے باہر آئے گا جو جس کے برطن میں ہوگا وہی چھلکے گا جیسے مثال کے طور پر شیمر کے برطن میں جو تھا وہ چھلکا یزید کے برطن میں جو تھا وہ چھلکا اسی طریقے سے ابن زیاد کے برطن میں جو تھا وہ چھلکا اور حسین کے برطن میں جو تھا وہ چھلکا چھلکنا اور چھلکنا تو یہی ہے یہ بات ہے لیکن یاد رکھنا شیمر جھوٹ بول کر مرا آج تک اس کی قبر کا نشان نہیں ہے اگرچہ اس وقت تو شیمر کی آواز میں آواز ملانے والے بائیس ہزار لوگ تھے لیکن سید کربلا میں اکیلا کھڑاتا بہتر کو نیکر اس وقت لوگ سوچ رہے تھے کہ حسین کی سچائی کون سنے گا حسین کی سچائی کون سنے گا لیکن حالات نے بتا دیئے کہ شیمر اور یزید کے صرف تین دن تھے اور حسین کا دنیا حسین کی ہے جھوٹ بول کر شیمر کب تک حکومت کر سکتا تھا جھوٹ بول کر یزید کب تک چھاؤنی چھا سکتا تھا یہ حسین کی سچائی تھی کہ حسین کو جھوٹ بول کر بے گھر کر دیا گیا لیکن حسین کی حقانیت اور صداقت میں حسین کو آج گھر گھر کر دیا ہے آج یزید بے قبر اور بے گھر ہے حسین آج گھر گھر ہے سچائی سچائی ہے صداقت صداقت ہے چھوٹ چھوٹ ہے لعنت اللہ علی القاذبین حضرت مقدوم صاحب پر جھوٹا الزام لگا مقدوم صاحب پر جھوٹا الزام لگا یہ شیعہ رابزی ہیں اور وہ مقدوم صاحب تھے سید کا ظرف بڑا عالی ہوتا ہے سیدوں کو ظرف سے پہچاننا چاہیے جب شجرے نہ بولیں تو سیدوں کا ظرف دیکھا جائے آپ میں نے بتایا پچھلی منششتوں کے اندر کے شیمار آیا تو مدینہ منورہ والوں نے دروازے بند کیے دروازہ کس کا کھلا تو بارحال عزت مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ تو مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جب دیکھا کہ ایک آدمی اچھا بات ایک آدمی اعتراض کر رہا تھا تو جنہوں نے تقریر میں تاریف کی تھی بہت اچھی تقریر بہت اچھی کتاب دیکھ کر جب ایک نے بات کی اب وہ مسافر سید اور پورا ماحول ایک طرف تو ان لوگوں نے بھی اسی کی ہمزبانی کرنی شروع کر دی اب پھر فیصلہ ہوا کہ یہ سید جو اشرف سمنہ ہے جب یہ جمعہ کے دن مسجد میں آئیں گے تو ہم ان پر فتوہ لگائیں گے ان پر فتوہ لگایا جائے گا شیعت اور رافضیت کا جمعہ کے دن آئیں اب مقدم صاحب کو اس کی تلع دی گئی حضرت آپ جمعہ کے دن مسجد میں جائیں گے تو وہ سب پلان بنا چکے فتوہ لگانے کا فتوہ لگانے کا انہوں نے پلان بنایا مقدم صاحب نے کہا ٹھیک ہے میاں جمعہ آنے دو پھر دیکھیں گے مقدم صاحب نے کہا جمعہ آنے دو دیکھیں جمعہ کا دن آیا اتنی بارش ہوئی کہ مفتیوں کے گھر میں بھی پانی بھر گیا کوئی جمعہ کے لئے مسجد نہیں جا سکا میں کوئی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی اس میں پڑھ رہا ہوں یہ کتاب ہے میرے پاس میں کتاب آج کل ساتھ ملاتا ہوں تاکہ آپ لوگ تو میری بات پر یقین کرتے ہیں جو دیوار کے پیچھے بیٹھ کے سنتے وہ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اب اپنے پیر کی بات آئی تو بھی مبالگا کر رہا ہے ایسا نہیں کر جتنی مقدم ساتھ پہ کتاب لکھی ہوئی ہے حالان کہ مجھے اللہ کے توفیق سے سب یاد ہے یعنی میرے ذہن میں پھر بھی میں سامنے کتاب رکھتا ہوں میرے رب کا بڑا کرم ہے پھر بھی میں رکھ لیتا ہوں تاکہ جگہ پر بھی کوئی پوچھت میک بھی لو بھئی علماء سے پوچھو پڑھنا آسان گڑھنا مشکل ہے تب ہی ہم اتنے ذہین نہیں ہوئے کہ پڑھے بغیر گڑھ لیں گے وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں جو گڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے گڑھنے کی اس لئے ہمیں مشکل سے تھوڑا پڑھ لینا پڑھتا ہے تاکہ آپ کو بتا دیں بیرل میں نے ایسی تفریع تباہ کے لیے کہتی آج میرے مقدوم کا عرص ہے میرے طبیعت بہت خوش ہے بلکہ اگر یہ ناک کی محفیل ہوتی تو میں رنگ بھی پڑھتا کہ آج رنگ ہے میرے اشرف کے گھر رنگ ہے اس لئے کہ بڑی خیرات ہے بڑی شفقت نے بڑا کرم ہے اس چوکھٹ کا اس چوکھٹ کا بڑا کر اگر اللہ زندگی میں موقع دے تو کم سے کم ایک بار مقدوم چوکھٹ پر حاضری ضرور لگانا اس لئے کہ میرے مقدوم نے فرمایا مقدوم سمنہ فرماتے جو عقیدت کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دے اگر کوئی بدبختی سے نجات جاتا ہے وہ تو اشرف سمنہ کی چوکھٹ پر جائے لیکن وہاں جانا تو سیٹ ساب بن کے مجھ جانا علامہ محقیق اور خطیب بن کر کے مجھ جانا مقدوم ساب کے یہاں جانا تو صرف غلام بن کر جانا پھر دیکھنا کہ مقدوم کے جلووں کی رانائیاں کیا ہے دیکھنا پھر ان کے کرم کی برسات کیا انہوں نے فرما جو میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دے گا ہو سکے تو زندگی میں نیت کر لو آج ہمارا مقصد بزرگوں سے جوڑنا کیونکہ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ نیت کر لو کہ اللہ آپ کو حاضری نصیف فرمائے اور میری تو میری اللہ کا کرم ہے مجھ پر سال میں تین چار بار میرے مقدوم مجھے بلائی لیتے اور میں چلا جاتا ہوں ان کا بڑا کرم بڑے انعیتیں ہیں اللہ تعالی انعیتوں کو قائم رکھے اور مقدوم صاحب نے فرمائے جمعہ آنے دو پھر جمعہ آیا تو پانی بھر گیا اور بیچارے جمعہ پڑھنے بھی نہیں جا سکے جو فتوہ لے کر چلے تھے فتوہ لگائیں گے جمعہ بھی پڑھنے نہیں جا سکے تو بات ہوئی جمعہ نہیں پڑھنے جاز فتوہ بھی نہیں لگا پائے اشرف پر تو کہا ٹھیک آئندہ جمعہ پھر آئے گا آئندہ جمعہ جائیں گے تو محققین لکھتے ہیں کہ دوسرا جمعہ آیا پہلے جمعہ میں تو چلو بارش ہوگی اختفاق سے دوسرا جمعہ آیا تو پھر کسی نے کہا حضور اس لئے کہ مقدوم صاحب کے چانے والے بھی تھے نا تو ان کو فکر دی کہ ہمارے مقدوم پہ کیا فتوہ لگ جائے گا تو ان کو فکر بھی تھی کہ کیا فتوہ لگے گا یاد رکھئے جو فتوے قانون اسلام اور شریعت اسلامیہ کے مطابق دیے جاتے ہیں ان فتووں کی اہمیت سر اور آنکھوں پر ہے لیکن جو فتوے بچوں کا کھیل بن جاتے ہیں اور جن فتووں میں ایمان اور کفر لوگ اس کو اپنی طبیعت اور اپنی نفسانیت کی مطابق استعمال کرتے ہیں پھر ایسے فتوے جوتے کی نوک پر رکھے جاتے ہیں اس لئے کہ ہمارے لئے قرآن اور سنت اور شریعت کے دلائل جو ہے نا وہ قابل قبول اور سر آنکھوں پر ہے ہر کوئی راستہ چلتا وہ اپنی نفسانیت کی بنیاد پر کسی کو مومن کہہ دے کسی کو کافر کہہ دے کسی کو کچھ کہہ دے ایسوں کا احتوار نہیں ہے ہم ان فتوہ کی تعظیم کرتے جو مجاہد ملت اور حافظ ملت کے رنگ میں دیے جاتے ہیں ہم ان فتوہ کا احترام کرتے جو فضلیق خیرہ وادی کے رنگ میں دیے جاتے ہیں جو فتوے شوکانی اور ابن تیمیہ کے ذوق کے ساتھ دیے جائے جو مشین گنے چلائی جائے شرق اور کفر کی ایسے فتووں کو جوتوں کی نوک پر مارتے ہیں اور یاد رکھنا کہ اسلام اور سنیت کی سند بغداد اور مدینے سے ملتی ہے اسلام اور سنیت کی سند بغداد اور مدینے سے ملتی ہے اس لئے اشرف سمنہ کو فتوے کی کوئی فکر نہ تھی آپ کے ماننے والوں کو فکر تھی کہ فتوہ کیا لگے گا میں آپ آج سے تقریباً چھے یا ساڑھے چھے سو سال پہلے کے ماحول میں آپ کو سیر کرانا چاہتا ہوں کہ کیسا ماحول رہا ہوگا کہ ایک بندہ مولا کائنات کی تعریف کرتا ہے اپنے جد کی اور اس پر پھر جمعہ دوسرا جمعہ پھر اتنی بارش بھی کہ صاحب کلام و افتہ بھی مسجد تک نہ جا سکے کہ چلو بھئی دوسرا ہفتہ آگیا تو تیسرے ہفتے کا پھر انتظار کریں تیسرہ ہفتہ پھر آیا تو کہ کہ آپ تو جائیں گے تو ایک ایک صاحب تھے جن کو تاریخ میں سید خان کے نام سے یاد کیا گیا ہے ان کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ اشرف سمنہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اسی طرح فتوے کی بات کرتے رہے تو جمعہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے ان سے کہو کہ جا کے معذرت کریں معاملہ کریں گفتگو کریں عدب کے ساتھ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بات بتائی کہ جمعہ کبھی نہیں پڑھ سکوگے اگر ان کے پیچھے اس طرح سے پڑے رہے تو پھر ان کو احساس ہوا انہوں نے احساس کیا اور پھر مقدم صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے علی مرتضی کے فضائل زیادہ کیوں بیان کی ایک بات تو یہ تھی کہ کوئی رافزی کوئی شیعہ شیعہ کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتا بھئی کوئی رافزی ہوگا شیعہ ہوگا تو صدیق اکبر فاروق عظم کی شان کیوں بیان کرے گا تو لیکن جو صدیق اکبر فاروق عظم عظم اسمان نے کہ شان بیان کر رہا پھر شیعہ رافزی کیسے ہو سکتا ہے تو پھر مولا کائنات نے ان کو بتایا کہ اگر یہ بات جو اعتراض تم مجھ پہ کر رہے ہو اگر میں غیر سید ہوتا تو آپ کا اعتراض کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا کہ ان کے لئے کم لکھا ان کے لئے زیادہ کیوں لکھا سیدوں کو یہ چھوٹ تمہیں دینی چاہیے کیونکہ علی مرتضی سیدوں کے باپ ہیں اور ہر آدمی اپنے باپ کی تعریف میں مبالکہ کرتا ہے اگر کسی اشرف سنہ سید نے مولا کائنات کے فضائل زیادر بیان کر دیے ہیں تو اس میں تیرے لئے تکلیف کی کیا بات تیرے لئے کیا تکلیف کی بات ہے تو آپ نے یہ جواب ان آیت فرمایا اللہ اکبر ماننے والوں نے مانا توبہ کرنے والوں نے توبہ کی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں مانے مقدم صاحب سے انہوں نے معافی فتو بازو مقدم صاحب نے فرما تم بڑی مصیبت میں گریفتار کیے جاؤگے اور یہ مقدم صاحب کی بدعا کا اثر تھا کہ اللہ نے ان کو بڑی مصیبت میں گریفتار فرما یہ مقدم صاحب کا علم ظاہری کے اعتبار سے مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کی علم باطنی کے اعتبار سے اب مقدم صاحب کئی ماحول اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن کئی بات کرتے مقدم صاحب تو پھر وہاں نہیں مانتا ہے تو پھر کرامت دکھاتے کیونکہ باطنی علوم اور تصرفات بھی آپ کو حاصل تھے مقدم صاحب رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا مقدم صاحب نے کہا میں تھوڑی کہتا ہوں جہانگیر اپنے آپ لوگ کہتے ہیں مجھے جہانگیر یعنی مقدم صاحب کو جہانگیر لوگ کہتے تھے اس دور میں بھی لوگوں کو تکلیر تھی کہ جہانگیر کیوں کہتے مقدم صاحب نے کہا میں اپنے آپ کو کبھی جہانگیر نہیں کہتا مجھے لوگ جہانگیر کہتے لوگ ہلاک ہو جاتا ہمیشہ کے لئے ختم کسہ ختم ہو جاتا اس کا دیکھو انجام کیا ہوتا ہے مقدم صاحب کے بات لوگ آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے جہانگیر کا لقب دیا ہے میرے پیر نے مجھے جہانگیر یہ لقب جو تھا نا کچھ لوگوں کو لقب مریدین دیتے اچھی بات ہے ان کا اپنا میٹر ہے کچھ لوگوں کو لقب شاگر دیتے اچھی بات ہے ان کا اپنا میٹر کچھ لوگوں کو لقب چھوٹے نہیں دیتے بلکہ بڑے دیتے اور ایک بات یاد رکھنا القاب وہی القاب ہے جو بڑے عطا کر چھوٹے تو کچھ بھی کہیں کہیں سے اٹھا کے کہاں پہنچ دیں لیکن کچھ لوگوں کو القاب بڑے دیتے لیکن کچھ لوگوں کے القابات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑے بھی نہیں دیتے یعنی عام بڑے انسانوں ہیں بڑے کچھ لوگوں کے القاب من جانب اللہ ہوتے ہیں جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کہتے کہ میں راستے سے جا رہا تھا کسی نے مجھے کہا مولانا نظام الدین اولیاء میں نے پنٹ کے دیکھا کوئی نہیں تھا اس کے بعد پھر لوگ مجھے نظام الدین اولیاء کے نام سے فکار نہیں لگے اور آج اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا آج لوگ اسی نام سے آپ کا اصل نام لوگ بھول گئے نظام الدین اولیاء کا لقب کیسا غالب آگیا اصل نام آپ کا کیا ہے آپ کا اصل نام محمد احمد بدائیونی آپ کا اصل نام کیا ہے محمد احمد بدائیونی لیکن قدرت کی طرف سے یہ لقب ملا مولانا نظام الدین اولیاء اسی طرح یہ قدرت کی طرف سے لقب ملا حضرت میرے مرشد محبوب سبانی گوز پاک فرماتے کہ میں جا رہا تھا رستے سے دیکھا کہ ایک آدمی مرنے کے قریب پڑا ہوا ہے اور وہ مجھے آواز دیتا ہے میری مدد کر راستے کے کنارے میں اس کو پکڑتا ہوں وہ مرنے کے قریب تھا جیسے میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پہنچا اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور بالکل جوان طاقتور بن گیا تو میں نے میری مدد کی تم محید دین ہو دین کو زندہ کرنے والے ہو میں وہاں سے نکلا مسجد میں گیا تو پوری مسجد مکارنے لگی مرحبا یا محید دین مرحبا یا محید دین من جانیب اللہ القابات ہوتے ان القابات کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتے بازاری اشتہاری عوام صاحب کے پیر و مرشید کوئی معمولی ہستی نہیں ہے علاؤ لگ پندوی رحمت اللہ علیہ علاؤ لگ پندوی کی زندگی اگر بیان کروں تو اس کے لئے وقت چاہیے چونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے اور مجھے مقدم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشیں پیش کر کے اپنی بات مکمل کرنا تو مقدم صاحب کے پیر و مرشید کو خیال رہتا تھا کہ ہر پیر اپنے مرید کو اپنے خلیفہ کو کوئی نہ کوئی لقب دیتا ہے میں نے کیا لقب دینا ہے پیر سوچنا ہے کہ اشرف سمنہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے لقب کیا دینا ہے بہت گوھر کیا سوچا کچھ ذہن نہیں بند تھا کچھ دل مطمئنی ہو رہا تھا ایک رات حضرت علیہ پندوی رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں اس کہ مولا اشرف کو میں لقب کیاد میں سوچتا ہوں ذہن میں کچھ بات نہیں آتی وہ جو بات آتی اس پہ دل مطمئنی ہوتا تو مقدم فرماتے درو دیوار سے آواز آئی جہانگیر 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 تو پتا چلا کہ مرشد نے بھی یہ لقب نہیں دیا مرشد کو غیب سے یہ لقب کا اشارہ ہوا تب مرشد نے یہ لقب دیا اپنی دل سے نہیں دیا تو مقدم صاحب کو جب اس نے آگر کہ لوگ آپ جہانگیر کیوں کہتے ہیں فرمائے میرے مرشد نے یہ لقب لے لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا روح کرتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اب مقدم صاحب نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہتا وہی پبلک کہتی لوگ کہتے ہیں کہ میرے جہانگیر لوگ کیوں کہتے ہیں تو میرے پیرو مرشد نے کہا اب اتنے بڑے پیرو مرشد نے جہانگیر کیوں کہا پیرو مرشد نے جہانگیر کیوں کہا مقدم صاحب کو آیا گصہ مقدم صاحب کو آیا گصہ کہیں پر دلیلوں سے سمجھاتے تھے لیکن کہیں اتنا ظلیل آ جاتا تھا تو مقدم صاحب کو گصہ آیا اور جب مقدم صاحب کو گصہ آیا تو مقدم میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جا گھیر بھی ہوں بات سمجھیں یہی بات سمجھنے کی ہے تقریر سننے اور دیکھنے کا فرق یہی ہے میں جہانگیر بھی ہوں اور میں جا گھیر بھی ہوں پس اتنا کہہ میں جا گھیر بھی ہوں وہ نیچے گرہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس کی روح نکل گئی یہ مکدوم صاحب ہیں دلیلوں پر سمجھانے آئے تو اس طرح سمجھاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی ظلیلوں کا حال یہ ہوتا ہے یہ مکدوم صاحب کا کہ کرامت علوم و معارف کے سرچشمے کیا تھے میں تو کہتو بس ایک نظر ہو جائے سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امان یک نظر کنسو امان یک نظر کنسو امان مکدوم صاحب ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے اپنی خانکہ میں اپنی خانکہ میں خطاب فرما رہے ہیں خطاب کے درمیان ایک واقعہ آ گیا واقعہ تھا حضرت سیدی نجم الدین کبرہ کا کہ حضرت نجم الدین کبرہ فرماتے ہیں اپنے مریدوں میں کہ ولی جو ہوتا ہے ولی تو ولی جب کسی پہ توجہ ڈالتا ہے توجہ تو اس کی توجہ سے وہ لوگوں کو صاحب حال بنا دیتا ہے اب یہ مکدوم صاحب کی تقریر ہے مکدوم صاحب کا خطاب ہے کہ ولی جب کسی پر توجہ ڈالتا ہے تو توجہ ڈال کر کے اس کو بھی صاحب حال بنا دیتا ہے ٹھیک اب اس کو میں تھوڑی سی تشریح کروں گا یہ مکدوم صاحب نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے توجہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں ولی کی توجہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے توجہ انعکاسی توجہ انعکاسی توجہ لقائی اور توجہ اتحادی یہ جو توجہ انعکاسی ہوتی ہے جس جیسے کہ کوئی شوا کسی پر انعکاس کے ساتھ مناکی سو کر کے آ جائے جیسے کہ آپ آئینہ رکھیں اور آئینے سورج کے سامنے رکھیں تو وہ سورج کی کرنے دیوار پہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی ڈائلیک کرنے آلانکہ دیوار پہ کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ آئینے کی کارسازی ہے آئینے کی یہ کرامت کہہ لیجئے آئینے کی کمال کہہ لیجئے کہ سورج کی شوایں اس طرف جو ہے وہ منقیس ہو کر کے آتی ہے اس کو تو ایسے ہی ولی جو ہے کسی پر بھی اگر یہ توجہ ڈال دے تو اس کو صاحبِ حال بنا دیتا ہے لیکن صاحبِ حال جو بنتا ہے تو اس کی ایک وہ ہوتی ہے ایک اسطلاح ہے اس کی کہ وہ کچھ نعمت پا جاتا ہے بزرگی پا جاتا ہے ایسا لیکن آلہ درجہ کی توجہ ہے توجہ اتحادی اور توجہ اتحادی جو ہوتی وہ ایسی ہوتی ہے کہ پیر اپنے مرید پر توجہ ڈالتا ہے تو پیر اور مرید دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں کردار میں شکل میں صورت میں انداز میں گفتار میں رنگ اپنا جماع دیتا ہے تو یہ توجہ کی قسمیں ہیں تو لیکن ایک توجہ انہیکاسی کی بات چھل رہی تھی منقیس ہو کر کے جو جو شوائے پڑتی ہے تو حضرتِ نجم الدین قبرہ نے فرمایا کہ ولی اگر صاحبِ حال کسی پہ توجہ ڈالے تو وہ اس کو بھی صاحبِ حال بنا دیتا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ ولیوں کو یہ شان دیتا ہے اچھا یہ جو نجم الدین قبرہ فرما رہے نا اس کو امام عبدالواب شہرانی نے بھی لکھا ہے اور اسی کو مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے جو اب میں بات آگے کرنے جا رہا ہوں کہ توجہ جب ولی ڈالتا ہے تو صاحبِ حال بنا دیتا اب یہ آگے کی بات جو میں نے حوالے پیش کیا نجم الدین قبرہ رضی اللہ تعالی کا بھی حوالہ اور امام عبدالواب شہرانی کا مولوی صاحب کا بھی یہ سارے حوالے پیش کر جاؤں تو حضرت نجم الدین قبرہ نے فرمایا حتیٰ کہ ولی اگر کسی کتے پہ بھی توجہ ڈال دے جانور پر تو اس پر بھی حال کی قیفت تاری ہو جاتی ہے اس پہ بھی حال تاری ہو جاتا ہے تو آپ کے ایک مورید تھے نجم الدین قبرہ کے انہوں نے کہا کیا کتے پر بھی حال تاری ہو سکتا ہے اگر ولی کی توجہ پڑے تو کاش میں یہ منظر دیکھوں کہ کتے پر بھی حال تاری ہوتا ہے ولی کی توجہ سے دیکھو اولیاء کی شان کیا ہے وہ توجہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ولی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمتیں ولیوں کے قریب ہے اور یہ ولیوں ہی کا قیدہ امام عبدالواب شہرانی کہہ رہے ہیں نجم الدین قبرہ کہہ رہے ہیں مکدوم اشرب جانگے سمنانی کریں کہ ولی اگر توجہ کر دیں تو جانوروں کو بھی پھر کچھ نصیب ہو جاتا ہے کوئی نعمت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے جب ولی کی توجہ سے ولی کی توجہ سے اللہ اکبر جب جانور صاحب نعمت ہو جاتا ہے تو انسان کی شان کا عالم کیا ہوگا اور وہ جو یہ عنوان نکلا تھا نا نجم الدین قبرہ کی خانکہ میں وہ اصحاب قہف کے کتے کو لے کر کے نکلا تھا اصحاب قیم کا واقعہ بیان ہو رہا تھا اور توجہ کی بات آگئی تو فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ولی کسی جانور پر توجہ ڈال دے تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے یہ بات بھی تو مرید نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہ منظر دیکھوں اتفاق سے ان کے دل کے آنے والے خیال کو حضرت نجم الدین قبرہ نے محسوس فرمایا اور محسوس فرمانے کے بعد آپ اٹھے خانکہ کے اندر یہ نجم الدین قبرہ کون ہے امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد ہے اور آپ کے مامو بھی ہے یہ نجم الدین قبرہ وہی ہے جب حضرت مقدوم حضرت فخر الدین رازی دنیا سے جا رہے تھے تو شیطان آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد آپ کو آپ سے پٹنے لگا اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی قریب تھا کہ آپ اللہ اکبر کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاتے نجم الدین قبرہ اپنی خانکہ میں وضو کر رہے تھے لوٹا اٹھایا اور پھیک کر کے مارا اور فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں لوگوں نے پوچھا حضرت فخر الدین تو یہاں ہے نہیں فرمایا کہ بیٹا اس کا انتقال ہو رہا تھا اور شیطان اس کو ورگلانے کے لیے آیا یہ لوٹا میں نے شیطان کو پھیک کر کے اب لوگ تو یہ سمجھے کہ یہ کہانی قصہ اہلِ ظاہر کو کیا پتا لوٹا یہاں پھیکا گیا لگی آپ کہیں گے لوٹا یہاں پھیکا گیا وہاں کیسے لگی ہم کہتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ منہ میں پیلروں کو مارتے ہیں ظلیل شیطان ہوتا ہے وہاں کوئی شیطان ہے وہاں کوئی شیطان ہے اور اگر شیطان ہے تو وہاں دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے جہاں شیطان وہاں دعا قبول ہوتی ہے اہلِ ظاہر تو کہہ دیں گے کیونکہ جو شیطان کے علم غیب کے قائل ہو جائیں جو شیطان کا علم رسول اللہ سے زیادہ ماننے لگے انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو کچھ بھی کہیں گے انہیں کہنا بھی کچھ بھی ہے انہیں پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو جو جی میں آئے کہہ دیں انہیں کون روکنے والا ہے لیکن جہاں یہ پیلر ہے جسے جمرات کہتے ہیں وہاں دعا کی قبولیت کی وہ جگہ ہے پتھر مارو دعا کرو دعا قبول ہوگی تو شیطان وہاں ہے اس لئے دعا قبول ہوگی وہاں شیطان زلیل ہو رہا ہے شیطان وہاں سے بھاگا ہے کنکری کھا کر ابراہیم علیہ السلام کی آج اس کو وہیں یادگار کے طور پر مارا جا رہا ہے جتنا شیطان اس دن زلیل ہوتا ہے کسی اور دن کیا زلیل ہو اتنا زلیل ہوتا ہے تو پتھر آپ کے پڑھتے ہیں کی نہیں اس پر زلت اس کی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی یہ بات اہلِ عرفان کی ہے بہت ساری چیزوں کو عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھی عشق کے چراغ بھی جلایا کرے عشق کے دیئے بھی جلایا کرے اور میرے امام کا یہ مصرہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہائے ہائے کس کے بندے ہیں عشق کے بندے ہیں ابھی لوگ اسی میں الجیوں میں ہیں نانو عبادو محمدین کہنا جائز ہے کی نا جائز ہے میرا امام امام عشق و محبت کہتا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی یہاں بندے سے مراد غلام ہے اس لئے کہ بولنے والے کی مراد بولنے والے کو دیکھ کر لی جائے فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی تو نجم الدین کبرا نے کہا کہ میں نے اس کو بھگایا اور وہ بھاگ گیا اور الحمدللہ فخر الدین رازی کامیاب ہو گیا وہی نجم الدین کبرا ہے عصاب قیف کا ذکر ہوا کسی نے سوچا کہ کتے پہ بھی آج بھی ایسا ہو سکتا ہے جو عصاب قیف والے کتے پہ ہوا آج بھی کسی کی توجہ پڑے تو کتہ ایسا ہو سکتا ہے حضرت نجم الدین کبرا کھڑے ہوئے خانکہ کے دروازے پر آئے جب خانکہ کے دروازے پر تشریف لائے تو حسن اتفاق اللہ اپنے ولیوں کو کیا شان دیتا ہے ادھر نجم الدین کبرا دروازے پر آئے ادھر کتہ بھی دروازے پر آئے آپ نے اس کو گوھر سے دیکھا نظر ڈالی نجم الدین کبرا نے نظر ڈالی نظر کا ڈالنا تھا وہ کتے کی آنکھ سے آنسوں نکلنے لگے اور وہ تڑپنے لگا وہ تڑپنے لگا مقدوم صاحب فرماتے ہیں وہ تڑپنے لگا نجم الدین کبرا کے قدموں پر لوٹنے لگا پھر اس کے بعد اس کتے کا حال ہی ہو گیا کتے کا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا چالیس پساس کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے اس کے عدب میں یعنی وہ کتہ ایسا سائے بے حال ہو گیا تھا اور پھر وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا پھر وہ مر گیا اور اس کو پھر لوگوں نے دفن کر دیا یہ میں نے امام عبدالوحب شارانی نجم الدین کبرا مقدوم سمنانی ان کے حوالے سے بات کری اب مقدوم صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مقدوم صاحب کے ایک مرید تھی تو کہا کہ نجم الدین کبرا جیسی ہستی نے تو کتے پہ توجہ ڈھولی تو اس کو سائے بے حال بنا دیا آج کچھ اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالیں تو اس کو بھی سائے بے حال بنا دیں تو مقدوم صاحب نے ورمائے وہ جوگی کی بلی لاؤ پھر انہوں نے بولا نہیں زبان سے دل میں خیال آیا اس لیے کہ پیر روشنز امیر ہوتا ہے جیسے ہی دل میں خیال آیا مقدوم صاحب نے ورمائے وہ جوگی کی بلی لاؤ جوگی کی بلی آئی مقدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسراروں معنی بیان فرمائے نکات بیان فرمائے بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی مقدوم صاحب نے بلی کو سنایا اور بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی بلی روتی تھی مقدوم صاحب کے قدموں پر لوٹتی تھی اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا جب مقدوم صاحب کی محفل سشتی بلی کو بلانا نہیں پڑتا جب آپ تصوف کے اسرار بیان فرماتے اس کے رموز بیان فرماتے تو بلی بھی آ کر کے بیٹھا کرتی تھی پھر اس بلی کو وہ مقام دیا میرے مقدوم نے جانور کہاں پہنچتے ہیں ولیوں سے وابستہ ہو کر مقدوم صاحب نے وہ مقام دیا کہ پھر بلی کی یہ شان ہو گئی اس وقت بلی کی یہ شان ہو گئی کہ مہمان خانکہ میں جتنے آنے والے ہوتے بلی اتنی مرتبہ آواز لگاتی اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مقدوم صاحب کی خانکہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے آواز لگائی جتنی بار اتنی روٹیاں بنی اس کے بعد جو ہے روٹیاں تقسیم ہوئی تو روٹیاں تقسیم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روٹی کم پڑ گئی تو مقدوم صاحب نے باورچی سے کہا جو مطبق کے ذمہ دار تھے دیکھ رہے کرتی تھے ان سے کہا آج کیسے ہو گیا کہ ہمارے مہمان کے لئے ایک روٹی کم پڑ گئی ایسا تو کبھی ہوا نہیں انہوں نے عرض کیا حضور یہ بلی نے جتنی مرتبہ آواز لگائی میں نے اتنی روٹیاں پکائی تو آپ نے بلی کو دیکھا مقدوم صاحب نے بلی کو دیکھا اور بلی نے کیا کیا سارے جو فقرہ اور صوفیہ بیٹھے تھے ہر ایک کی گود میں گئی اور گود کو سنگا سنگنے کے بعد دوسرے کی گود میں گئی اس کو سنگا تسرے کی گود میں گئی اس کو سنگا چوتھے کی گود میں گئی اس کو سنگا بعد میں بندے کی گود میں گئی اس کو سنگا اور جا کر اس کی گود میں پشاپ کر دیا اس کی گود میں پشاپ کیا مقدوم صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ آپ صوفیوں میں سے نہیں ہو آپ فقیروں میں سے نہیں ہو آپ اہلاللہ میں سے نہیں ہو قدم پکڑ لی اس نے قدم پکڑ لی اس نے فرمایا آپ سچ کہتے ہیں تو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے کہا کہ میں جوگی ہوں اور میں بڑے بڑے بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا بہروپیہ بن کے کہ لوگ مجھے پہچانے لیکن میں صوفیوں کا لباس پہن کے جاتا تو لوگ مجھے صوفی مانتے کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا اور لیکن میں یہاں بھی آیا آپ کے انتحان لینے کے لیے تو مقدم صاحب کا وہ کیا انتحان لیتا مقدم صاحب کی چوکھٹ کی بلی نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے صوفی نہیں ہے بلکہ بہروپیہ یہ مقدم صاحب نے بلی کو اس قابل بنایا تھا یہ ہمارے اولیاء کی شان ہے اس کے بعد اس بلی کا قصہ آگے یہ بھی آتا ہے آپ کہہ گے کیا کتہ بلی کرنے بیٹھ گئے کتہ بلی کرنے نہیں بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے تو مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بلی کی فرشان یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر ساپ گر گیا زہریلا ساپ بلی نے بہت چیکھا کسی نے دیکھا نہیں بلی نے بہت چیکھ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی تو پھر کیا ہوا اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے تو بلی نے اس دیکھ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کہ اپنی جان دے دی جب بلی کو نکالا گیا کھانا تو خراب ہو گیا تھا فیک نہ تھا جب دیکھ پلٹی گئی دیکھ چیر پلٹی گئی تو اس کے اندر زہریلا ساپ نکلا تب لوگوں کو پتا چلا کہ مقدم صاحب کی بلی نے ان فقیروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا یہ مقدم صاحب نے آپ مجھے میں حیران رہتا ہوں یہاں کہ مقدم صاحب کی نظر اگر بلی پر پڑ جائے بلی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے اگر ہم گلاموں پر پڑ جائے تو اپنا بیڑا کتنا پار ہو جائے آخری بات اس کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں مقدم صاحب سیر و تفریح کرتے کرتے یعنی سیر کرتے تفریح نہیں کہتا ہوں سیر کرتے کرتے مقدم صاحب پہنچے عارف رومی کے شہر عارف رومی سمجھتے ہیں نا بڑا نام حضرت مولانا جلال الدین مولا روم مولانا روم یہ جلال الدین رومی کون ہے ان کے عشق کا مقام ان کے عشق کی چنگاری اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے حضرت مولانا یہی جلال الدین رومی ہے جو صاحبِ مصنوی ہے مصنوی شریف کے مصنف ہیں تو مقدم صاحب کی عادت تھی جہاں جاتے تھے علماء مشایق سے بزرگوں سے اولیاء سے ملتے تھے تو مقدم صاحب جب حضرت عریفِ رومی مولانا جلال الدین رومی کے شہر میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ مولانا جلال الدین کا تو وسال ہو چکا تھا ان کے بیٹے تھے صاحبِ سجادہ جب ان کو پتا چلا کہ مقدم صاحب تشریف لائے تو انہوں نے دعوت دی اب جب مقدم صاحب کو دعوت دی تو دعوت دینے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی بہت سارے علماء کو بلالو بزرگوں کو بلالو سعداد کو بلالو وزیروں کو بلالو امیروں کو بلالو تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے بیٹے نے جو صاحبِ سجادہ تھے انہوں نے وہاں سارے علماء مشاہد سب کو بلائے یہ کہہ کر کہ ایک سہیون نصب حسینی سید آیا ہے جس کو اشرفِ سمنانی کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں تو آپ لوگ تشریف لائیں تو وہاں کے روم کے شیخ الاسلام تھے بہت بڑے عالم تھے تو انہوں ان کی تھوڑی خجا کر آئی تو ان کو جب دعوت پہنچی تو وہ جب گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر نکلے کہ چونکہ وہاں محفل میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے تو میں جب دعوت میں جاؤں گا تو اشرفِ سمنانی ابھی دیکھا نہیں تھا حضرت کو اشرفِ سمنانی سے ایسے سوال کروں گا جس کا وہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے کچھ لوگوں کو کسی کو حسن کا گھمڈ ہوتا ہے کسی کو دولت کا گھمڈ ہوتا ہے کسی کو اچھی گفتگو کا گھمڈ کسی کو اچھی آواز کا گھمڈ یاد رکھنا اللہ کسی غرور کو پسند نہیں کرتا اس لئے کہ جس کے پانک جو نعمت ہے سب اللہ کی دیوی ہے نہ کبھی دولت پہ گھمڈ کرو نہ کبھی اولاد پہ گھمڈ کرو نہ کبھی اپنے علم پہ گھمڈ کرو نہ کبھی اپنی آواز پہ گھمڈ کرو نہ کبھی اپنی جوانی پہ گھمن کرو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے جس نے نعمت دی ہے آجزی سے رہو شکر ادا کرو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو پھر ہوا کیا یہ جناب کو سوچ کر نکلے کہ اشرف سمنانی سے ایسے سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے پائے گا ایک بات نصیحت کے طور پہ کرتا ہوں کبھی کسی عالم سے کبھی کسی پیر سے کبھی کسی بزرگ سے امتحان کے لئے کوئی مسئلہ مت پوچھنا ورنہ علم کی برکت سے محروم کر دیے جاؤ گے بہت بھیانک ہے یہ منزل اور جب اہل اللہ کو اہل علم کو کسی بھی عالم کو سہو لقیدہ عالم کو کسی بھی نیک آدمی کو کسی بزرگ کو دیکھو وہاں آجزی کرو اگر کبھی کبھی وہ ایسا کوئی کام کر جائے جو آپ کے دماغ میں نہیں آتا آپ کے دماغ کے خلاف ہے تو عدب سے تنہائی میں اس سے پوچھ لے حضور آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیوں کیا کیونکہ اہل اللہ کبھی کبھی آپ کی عقل کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی عقل کے خلاف کام جو ہوتا ہے وہ بظائر گلت ہوتا ہے لیکن ان کی نظر میں صحیح ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں حالانکہ ٹائم ہو گیا ہے لیکن بات ابھی سمجھ میں گئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی کی خانکہ میں گئے چھوٹی عمر تھی ابتدائی جوانی تھی کھانے کا وقت تھا دسترخان لگا سب ہاتھ دو چکے تھے یہ بعد میں پہنچے تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ شہزادے آپ بھی کھانا کھالو تو یہ جیسے ہی بیٹھے ایک کنیز آئی اس نے ہاتھ دھولانا شروع کیا انہوں نے ہاتھ دھویا تو ایک لوٹا دو لوٹا تین لوٹا چار لوٹے پہ لوٹا آتا گیا یہ ہاتھ مسلتے رہے دھوتی رہے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو کہ دیکھو حرام کام کر رہے ہیں ناجائز کام کر رہے ہیں اتنی بڑی خانکہ میں گناہ کا کام کر رہے ہیں بھئی پانی کا استراف کرنا یہ تو جائز نہیں ہے پانی کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وضو میں بھی اگر دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کو آپ ضائع نہیں کر سکتی اس کی اجازت نہیں اسلام نے اجازت نہیں تھی ہے لیکن یہ اتنے لوٹے پہ لوٹے خرچہ کر رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ مرید ہونے آئے ہیں شیخ شاہ بدین جیسے ہستی سے اور یہ ان کو ہاتھ دھونے کا طریقہ نہیں لیکن عزت شیخ شاہ بدین عمر سروردی جان گئے تھے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے تو جب کھانا کھا چکے تو عزت شیخ شاہ بدین عمر سروردی نے فرمایا شہزادے مسورت یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے اتنا پانی کیوں ضائع کیا کہا حضور گستاخی معاف ہو یہ آپ کی کنیز برسوں سے آپ کی خانکہ میں ہے جب یہ مجھے ہاتھ دھولانے آئی تو اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی تو لکھا ہوا تاکہ یہ جہنم میں جائے گی اور بدبخت ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے پیر کی خانکہ میں بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کر کے بھی جہنم میں جائے گی تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا ہاتھ مسل رہا تھا ظاہر میں لیکن اس کی تقدیر دھول رہا تھا دیکھا نا پوچھا تو بات سمجھ میں آئی ظاہر میں کیا لگ رہا تھا کہ پانی ضائع کر رہے ہیں لیکن پوچھنے بھی بات سمجھ میں آئی ایسے ہی کوئی اہل اللہ کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے ڈہریک پہنچو پوچھو بدگمانی مت کرو عدب سے جاؤ حاضر ہو جاؤ پوچھو بات کرو اپنی اپنی مرضی سے اگر آپ اپنے دہن و دماغ کے اندر بدگمانی کے بت سجاؤ گے تو خود ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو حضرت مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کے مطالق اس شخص نے یہ گمان کر لیا کہ میں اس سے ایسے سوال کروں گا کہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے پائیں گے اب مقدوم صاحب جو ہے اس دن آئے سب سے آخری میں مقدوم صاحب تو مقدوم صاحب ہے پھر مقدوم صاحب جس کو بچپنے میں خضر تعلیم دینے کے لیے آتے ہوں حضرت خضر علیہ السلام جس کو بچپنے میں تعلیم دینے کے لیے آتے ہو عویس قرنی رضی اللہ عنہ کی روح جس کی ترویت کرتی ہو فیضان عویسیہ جس کو نصیب ہوتا ہو مقدوم صاحب کی بہت بڑی شان والی ذات ہے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے مقدوم صاحب تو آپ اس دن لیت آئے تاخیر سے آئے ساب آ کر کے ویڈ گئے اپنی مسندوں پر مقدوم صاحب آخری میں آئے اور آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اب چونکہ وہ جو شیخ الاسلام صاحب تھے وہاں کے روم کے تو ان کو تو ان کی ووچھی مسند پر بٹھایا گیا تھا صاحب سجادہ نے عدب سے مقدوم صاحب دروازے پر کھڑے ہو گیا اندر آتی نہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں مقدوم صاحب تھے بہت خوبصورت اتنا رنگ آپ کا گورا تھا کہ رنگ گورا ہونے کا اثر آپ کی داڑی پر بھی نظر آتا تھا اور اس پر طرفہ یہ اس گورے رنگ پر داڑی کا اثر نظر آتا تھا اور آپ پان بہت شوق سے تناول فرماتے تھے تو اس پر ہونٹوں پر جو سرخی آتی تھی آپ اندازہ کر سکتے کہ حسن و جمال کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی مقدوم صاحب پان اس قدر پسند فرماتے تھے کہ جب مرید فرماتے تھے تو بھی پان کا بیڑا کھلاتے تھے کسی کو پان پیش ہونا اور آپ کے مرشید نے بھی ایسا ہی کیا آپ کے ساتھ تو اس وقت جو چہرے کی سرخی پر جب پان کی وہ ہنٹوں کی سرکی ہوتی ہوگی تو حسن کا عالم کیا ہوتا ہوگا وہ اندازہ کر سکتے اللہ کرے وہ خدا بھاتی صورت اللہ ہمیں خوابی میں دکھا دے وہ جلوہ نظر آئے کبھی مخدوم صاحب کا بہت اچھا شیر کسی نے کہا تھا کیسا پیارا نام ہے اشرف یہ کیسی تابانی ہے کیسا پیارا نام ہے اشرف یہ کیسی تابانی ہے میرے اشرف کے جلموں پر یہ دنیا دیوانی ہے میرے اشرف کے جلموں پر یہ دنیا دیوانی ہے مخدوم صاحب آئے اب اندر آتے نہیں سب انتظار کر رہے ہیں حسن و جمال دیکھا تو متاثر ہوئے لیکن اب وہ جو شیخ الاسلام روم جو ہے آپ کو دیکھنے لگے تو ان کو کیا نظر آئے پتہ ہے مخدوم صاحب کے جسم سے ایک صورت نکلی بالکل مخدوم صاحب کے ہو بہو وہ تو حیران رہ گئے اس لئے کہ وہ تو اپنے جیزہ سمجھ کر کے آئے تھے وہ حیران رہ گئے وہ پھر دوسری صورت نکلی پھر تیسری صورت نکلی چوتھی صورت نکلی پانچویں صورت نکلی چھٹی صورت نکلی ایسے صورتیں نکلتی گئی اور مخدوم صاحب کے اردگرد کھڑے ہوتی گئی مخدوم صاحب کو جب سجادہ صاحب نے اندر بلایا جا کر کے سلام کر کے آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام صاحب کس معاشرف سے سوال کرنا چاہتے ہو لو سوال کرو کس سے سوال کرنا ہے سوال کرو انہوں نے قدم پکڑ لیے فرمایا صوفیوں کا علم نہ ناپا کرو اگر اللہ والوں کی روحیں اگر اللہ والوں کی روحیں بیچ میں حائل نہ ہوتی اللہ والوں کی روحیں بیچ میں حائل نہ ہوتی تو پھر انجام جو ہوتا وہ تم دیکھ لیتے بیرل دعوت ہوئی وہ تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکے بلکل سٹ پٹا گئے چلے گئے جانے کے بعد دوسرے دن صبح بلکل اللہ السبہ دوڑتے بھاگتے ایک قدم پکڑے سرکار میرے پاس دو لوگ تلوار لے کر آئے تھے اور میں لیٹا تھا اپنے بستر پہ وہ میری گردن اڑانا چاہتے تھے ایسے میں کوئی آیا اور آنے کے بعد کہا بھئی اس کو رہنے دو اور اس کو مت مارو تو میں کہہ رہا ہوں اس کو مت مارو اور پھر مجھے اٹھا کے کہا جا اور جا کر کے اس سے معافی طلب کر جس کی تُو نے توہین کی ہے کل دعوت کے اندر وہ آئے قدم پکڑے کا حضور معاف کر دیجئے میرا تو قطعی ہونے والا تھا لیکن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جا وہ اس نے مجھے کہا کہ جا اس سے معافی طلب کر وہ کئی معمولی آدمی نہیں ہے شرف سمنہ حضور وہ کون تھا اتفاق کی بات شیخ الاسلام روم کی پیدائی اس وقت تو بھی تھی جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے دادا کو نہیں دیکھا تھا اور خیر سے یوٹیوب اور موبائل والے کیمرے کا دور بھی نہیں تھا تاکہ بات میں اببہ یا کوئی ان کو بتا سکتا تو اس وقت تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا تو جب مقدم صاحب سے کہا کہ کوئی ہمیں قتل کرنے آیا تھا اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھئی جا جا کے معافی مانگا اور اس نے گزارش کی کہ اس کو قتل مت کرو حضور وہ کون تھا فرمایا شیخ الاسلام صاحب وہ آپ کے دادا تھے دادا اور وہ نیک اور اللہ والے آدمی تھے ان کی مصبت نے تمہیں بچا لیا ہے آئندہ اسی گلتی نہ کرنا یہ مقدم صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مقدم صاحب کا ذکر کرتے جاؤ دل کو ٹھنڈک پہنچتے جائے گی اللہ تعالیٰ مقدمی فیضان سے ہم سب کو مالہ مال فرمائیں آپ سب لوگ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں اپنے نسبتوں کو سنی دعوت اسلامی سے مضبوط کریں ہفتہ واری اجتماع جو اس مسجد بھی ہوتا ہے اس کی دعوت اپنے دوست احباب کو بھی دیں ضرور بھی ضرور آئیں دوست احباب کے ساتھ آئیں اور اپنے ایمان عقیدے کو پختہ کریں جہاں جہاں سنی دعوت اسلامی کے دروس ہو رہے ہیں مبلگین در سے دیتے ہیں قافلے میں سفر کرتے ہیں آپ اس پر توجہ فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ